ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رام چرن کے بارے میں جو کہ ساؤت فلموں کے سپر سٹار ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ان کی بائیو گرافی اور لائف سٹائل سے ان کا ریل نیم کونی ڈیلا رام چرن تیجا ہے اور نیک نیم چیری ہے ان کا جنم 27 مارچ 1985 کو چنائی تامل نادو میں ہوا اور سن 2022 کے حساب سے ان کی ایج 37 سال ہے پروفیشن سے یہ ایکٹر فلم پروڈیوسر اور بزنس مین ہے رام چرن نے سکولنگ پادما سشادری بالا باون چنائی سے کی اور پھر آگے لارنس سکول لف ڈیل چلے گئے اس کے بعد دا ہیدر آباد پبلک سکول میں سکولنگ کے لیے چلے گئے اور پھر ایس ٹی میری کولیج سے گریجویشن کی ان کا تعلق فلمی بیگراؤنڈ سے ہے جس کی وجہ سے انہیں کریئر کی شروعات میں مشکلات کا سامنا نہیں اٹھانا پڑا رام چرن آٹو موبائل انجینئر بننا چاہتے تھے لیکن فلمی بیگراؤنڈ کی وجہ سے ایکٹر بنے تو اب ہم بات کرتے ہیں رام چرن کی کریئر لائف کے بارے میں انہوں نے اپنی پہلی فلم چروٹا میں سن 2007 میں ڈیبیوٹ کیا اور پھر ساؤت بیس ڈیبیوٹنڈ فلم فیر ایوارڈ وین کیا اس کے بعد 2010 میں دوسری فلم ماغا ڈیرہ آئی جو کہ کافی ہٹ رہی اور 2013 تک یہ فلم ہائیسٹ روسنگ ٹیلگو فلم رہی اس کے بعد انہوں نے چھے ایوارڈ اپنے نام کیے 2010 میں فلم اورنج 2011 میں فلم راچہ میں کام کیا اور 2013 میں نائک فلم میں ڈیبیوٹ کیا پھر یہ بولی ووڈ انڈسٹری میں بھی آ گئے اور اس طرح پھر فلموں پر فلمیں کرتے چلے گئے زیادہ تر ان کی فلمیں ہٹ ہوئیں اور کچھ ہی فلمیں فلوپ ہوئیں 2022 میں ان کی دو فلم آنے والی تھی جس کا نام ہے اچاریا اور ٹرپل آر لیکن کوویڈ کی وجہ سے یہ پوسٹ پون ہو گئی تھی 2016 میں انہوں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس اوپن کیا جس کا نام انہوں نے کونی ڈیلا پروڈکشن کمپنی رکھا تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کا نیم ہے چرنجیوی جو کہ ایک ایکٹر اور پولیٹیشین ہے اور ان کی مدر کا نیم ہے سوریخا اور ان کی دو سسٹرز ہیں جن کا نیم ہے شمیتا اور سرجا اور 2011 میں انہوں نے اپاسنا کامینینی سے شادی کی بات کرتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں تو یہ پرفلم میں کام کرنے کا 20 کروڑ چارج کرتے ہیں اور آلموسٹ 34 برینڈ کو انڈوس کرتے ہیں اور یہ ایک برینڈ کو انڈوس کرنے کے لیے ایک کروڑ 8 لاکھ چارج کرتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کی نیٹ ورث کی ان کی ٹوٹل نیٹ ورک 1338 کروڑ روپے ہے تو یہ تھی رامچرن کی انٹرسٹنگ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی موسیقی